بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو فش مسالہ بنانے کی ترقیب بتا رہے ہیں کہ آپ فش جو ہے وہ کس طرح سے فرائی تو کرتے ہیں فش کو لیکن آج ہم فش مسالہ آپ کو بنانا بتا رہے ہیں تو یہ فش بنانے کے لیے ہم نے ایک پوری فش لے لیے اور اس کو ہم نے کٹنگ کروا لیے فش کے لیے فش کو اور اب ہم اس کا سالن بنائیں گے فش مسالہ تو اس کے لیے ہم نے یہ ایک پتیلی میں ہم نے دو آئل دالا ہم نے اس میں اور دو پیاز جو ہے وہ پیاز کو گرنڈر میں پیس لیا اور اس میں اترک لچسن کا پیز ڈالا ہے اور ابھی ہم نے اس میں دو چمچے جو ہے دو ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے اب ہم اور ہلدی ڈالی ہے آدھا تقریباً چمچہ اور ایک چمچہ جو ہے یہ بھر کے دھنیے گا ڈالیں گے اور حضبِ ذائقہ جو ہے وہ ہم اس میں نمک ڈالیں گے یہ ہمارے پاس نمک ہے سالٹ اور یہ ہم اس میں ڈال دیں گے صحیح ہے حضبِ ذائقہ ڈالیے گا تو یہ ہمارے پاس مسالہ بھن رہا ہے اور اس میں ہم جناب اور کیا ڈالیں گے اور ہم ڈالیں گے یہ گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ چھوٹی لائکی ڈال پینی یہ بادیان کا پھول پڑی لائکی کالی میٹس لانگ سب چیزیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے پیسوہ بھی ہم بعد میں ڈالیں گے اس میں تو یہ مسالہ جو ہے گرم مسالہ چل رہ گیا ہے اس میں یہ دیکھیں گرم مسالہ میں نے ڈال دیے اب اس کو ہم اچھی دھگتہ سے پہلے بھونیں گے اور اس میں ہم ساتھ ساتھ کیا کریں گے مسالہ بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جناب دہی اور اس کو اچھی طرح مسالہ جب گرمیاں ہمارے پاس تیار ہو جائے گی تو ہم پھر یہ جو فش ہمارے پار رکھی گیا ہے یہ فش ہم اس میں ڈالیں گے اور فش مسالہ تیار کریں گے اس میں ہم دہی ڈالتے ہیں اور ہم اس میں یہ ایک پیالی ہمارے پاس دہی کیے کافی ایک پہو سے تھوڑا سا کم ہے یہ یہ سارا دہی جو ہے وہ ہم ڈالیں گے جناب یہ جو ہمارے پاس مسالہ بھون رہا ہے نہ جس میں ہم یہ دہی ڈالتے ہیں اب میں دہی ڈال کے سپنوں گی یہ دہی ہم نے سب ڈال دیا اس میں تقریباً ایک پہو سے کڑا کم ہے کیونکہ ایک بڑی مچھلی ہے ہمارے پاس جو ہم نے پکانی ہے جو کٹ کے آپ کو کٹیویں جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ فش تو یہ مسالہ جب بھونے گا اور اس میں آئل بھی زیادہ آتا ہے مچھلی جو یہ مسالہ بنتا ہے اس میں آئل زیادہ آتا ہے تو آپ اس بات کا خیال رکھئے گا اس میں آئل جو ہے وہ زیادہ آتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس مسالہ جو ہے وہ تقریباً یہ پھول رہا ہے کسی بھاپ سے ہی آپ کو نظر نہیں آرہا ہوں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ مسالہ جو ہے وہ بن رہا ہے یہ پیل چھوڑ دیا اس میں آئل اور اب ہم اس میں ڈالیں گے فش اب ہم ڈالیں گے جناب اس میں فش فش جو ہے وہ ڈال کے اس کو ڈال دیں گے اور یہ جو ہے بس خلقے سے آئل زیادہ ڈالتے ہیں اس میں کھوڑی میں یہ جو ہے اور مسالے میں یہ اچھ در سے بھٹ جائے پانی اس میں نہیں ڈالنا ہے بہت اگر ڈال نہیں تو بہت ہلکا سا پانی اس میں ڈالنا ہے اور بس یہ جو ہے یہ دیکھیں میں ڈال کے ڈھک دوں گی کور کر دوں گی اسے پتیلی کو یہ اور بس بس یہ دیکھیں پڑی زندگی بڑھ جاتی ہے یہ اب ہم اس کو تھوڑا سا سکو پر مسال ڈال لیں گے تاکہ یہ اچھی طریقوں سے بچ جائے مچھلی تو بہت ہی جنگلی تیار ہو جاتی ہے یہ دھڑ پڑ کیا نہیں جائے بس یہ اب ہم اس کو ڈھک کر دیکھیں اور بس یہ دس منٹ میں تیار ہو جائے گی اور اس میں ہم کیا ڈال لیں گے اوپر سے ہرا دھنیا اور ہری مرچے اس کو ابھی میں دھم پے رکھوں گی تو یہ ہری مرچے میرے پاس کٹی گیا اور یہ کٹا ہوا ہے میرے پاس ہرا دھنیا رکھا ہوا ہے یہ ہم اوپر سے اس کو گارنش کریں گے اور بس میں اسے اب کبر کر دی یہ بس میں اس کو کبر کر دیا ہے اب میں دس منٹ کے بعد اسے دیکھتی ہوں چلاتی ہوں اسے اور پھر بس یہ بھی شاوٹ کر کے اسے گارنش کر دیتی ہوں ہری مرچے اور ہر جنگے سے ہے نا کتویں جلدی یہ دیکھیں یہ تیارے جھڑ اور فش تیار فش مسالہ تیار چلیں دیکھتے یہ ہمارے پاس فش مسالہ تیار ہو گیا ہے یہ بہت اچھی فش کی ڈش ہے اور اس میں دہی ڈالا ہے ٹیماتر نہیں ڈالا ہے تو یہ ہم نے ہر دنیا اور ہری مرچے سے کٹ کر دانی ہے تو یہ بہت اچھی ہمارے پاس فش مسالہ تیار ہو گیا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کر لیے گا آپ کا کٹ کر دیں آپ کو اٹھر کٹ کر دیں آپ کی شکی الام کی ہمارے پاس Đہدھے ڈالا ہے ڈالا ہے